ہیلو گائیز کیسے آپ سب میں سواتھی آپ کے ساتھ اور چلے آج ہم ریاکشن کرنے والے ہیں مولانا تاریخ زمیل جی کا بیان ہے یہ اسلام میں بیٹی کا حق تو چلیے یہ بہت ٹائٹل بھی بہت اچھا ہے اور بیٹیوں کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں نیا تو یہ اچھی بات ہے تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں عرب میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے تین بیٹیاں دیں اس نے ان کو ڈولی میں بٹھایا تو جنت میں یوں ہو جائے گا سبحانہ یعنی یہ میں ہوں اور یہ میرا امتی تین بیٹیاں اللہ ایک صحابی کا بھلا کرے کہنے کہ یا رسول اللہ جو تین نہ ہوں دو ہوں کا کوئی نہیں جو دو کو ڈولی بٹھائے گا وہ بھی ایسے ہی ہوگا ایک کا اللہ بھلا کرے کہنے یا رسول اللہ ایک ہی ہو تک کہنے کامی کوئی نہ ہوئے پھر آپ نے کہا جو ایک کو ڈولی میں بٹھائے گا وہ بھی جنت میں یوں ہو جائے دس بیٹوں کی شادی کرو دس بیٹوں کی شادی کرو دس بیٹوں کی شادی کرو عجر ہے جنت کا وعدہ کوئی نہیں ایک بیٹی کو ڈولی میں بٹھا دو تو میرا نبی کہتا جنت نہیں یوں یوں ہو جائے گا یہ زندگی کون سکھائے گا میرا نبی سکھائے گا میرے نبی سیکھیں ہمارے تو پورے ملک میں بیٹیوں کے لیے وراست میں کوئی حصہ نہیں سب کچھ بھائی کھا جاتے ہیں اور ہمارے ذمہ داروں میں بڑا ظلم ہے نقرانیوں سے جلی انگوٹھے لگوا کے زمین پہ قبضہ اور وہ بینیں بھی اتنی صبر والی ہیں وہ چپ کر کے سہ جاتی ہیں ایک لفظیں بول دی کبھی 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 کوئی آواز سننے کو ملتی ہے کہ کوئی کیس کو اس کروا لیے ورنہ وہ بیچاری صبر سے کڑوا گھونٹ پی کے چلی جاتی ہیں میرے نبی نے بیٹیوں کی غراست رکھی میرے رب نے بیٹیوں کی غراست رکھی اور غراست نہ دینا بیٹی کو بہن کو یہ اتنی بڑی چوری ہے جتنا کسی گھر میں جا کے چوری کرنا کسی بینک میں جا کے ڈاکا ڈالنا میں نے جن استاد محترم سے قرآن پڑھا تفسیر پڑھی میں ان کے پاس شہد کی بوتل لے کر گیا وہ دس روپے کی شہد کی بوتل لاتی تھی لیکن میرے تو دس فیسے بھی نہیں لگے تھے اپنا جو میرے عاموں کا باق تھا اسے اتروا کے لئے میں کہا استاد جی آپ کے لئے شہد لائے ہوں کہاں سے لائے ہو میں نے کہا جی میرے اپنے باق کا ہے میرے والدین زندہ تھے میں نے کہا جی میرے اپنے باق کا ہے اب میرے استاد کا سوال سننا فرما لے کہ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا یعنی جو میرے دادا کی زمین بنتی ہے اس میں میرے باپ اور بہنیں اور میرے باپ اور ان کی بہنیں یہ میری بھوپیاں اگر میرے باپ نے زمین میں سے حصہ دیا ہے تو یہ بوتل کا شہد حلال ہے اور اگر نہیں دیا ہے تو یہ حرام ہے میں نہیں لوں گا یہ تھا سوال کا منشاہ مجھ سے فرما لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا میں نے کہا جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں شکر اس لیے شکر اس لیے میں نے کہا کہ ہوتی تو کوئی نہ دیتے رواجہ نہیں تھا کہنے کہ اچھا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا میں نے کہا جو حضور ہمیں حالی اس لئے جمعہ ہی کوئی نہ ہو میں نے نہیں پتا دیتا ہے کہ نہیں دیتا میرے جمعہ تو بعد دے سوال کرو میرے جمعہ تو پہلے دے نہ کرو یہ شریعت بیٹیوں کو یہ حق دیتی ہے بہنوں کو یہ حق دیتی ہے جس نے دو بیٹیوں کو ڈولی میں بٹھایا جنت واجب جس کی بیٹیوں کوئی نہیں بیٹی نہیں ہوئی میرے جو دادا تھے دو بھائی تھے صرف میرا باپ اور میرا تایا بس دو بھائی تھے ساری وراست ان کی تھی لیکن اللہ نے دو بیٹیاں نہیں دی دو بہنیں دے دی اس نے اپنی بہنوں کو بیٹیوں کی طرح پالا اور شادی کی اور ڈولی میں بٹھایا اور جو باپ کی طرف سے حق بنتا ہے ان کے گھر پہنچایا تو میرا نبی نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہو گیا یہ بالکل صحیح کہا کہ بیٹیوں کو ان کا حق ملنا ہی چاہیے کیوں نہ اگر بیٹی کی وجہ وہ بیٹا ہی ہو تو اسے تو حق دینا پڑتا ہے بھائی بھائی کا حق تو سیم سیم دینا پڑتا ہے تو کیوں نہ ہم بیٹی کو بھی اتنی عزت بخشے جتنا ہم اپنے بیٹوں کو پیار کرتے ہیں ایسا نہیں ہے نا تو بیٹی سنبھالتی نہیں تو بیٹی تو دونوں گھر میں اجلال آتی ہے تو بہت ہی اچھا ویڈیو تھا اور یہ سبھی بیٹیوں کے لیے اور سبھی بیٹیوں کے ماں باپ کے لیے یہ بہت بڑی یہ بہت بڑا ادھارن ہے ان لوگوں کے لیے جو بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں اور بیٹی کو پیٹ میں ہی قتل کر دیتے ہیں ان کا جنم سے پہلے ان کو قتل کر دیتے ہیں اور جو ایسا کرتے ہیں وہ دیریکلی جنت میں نہ جا کے وہ جہنم میں جاتے ہیں اور جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں تو وہ ویسے ہی جنت کا دروازہ اللہ ان کے لیے کھول دیتے ہیں تو چلیے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا بیٹیوں کے بارے میں تھا اگر آپ اپنے بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکر کرنا کیونکہ میں بھی کسی کی بیٹی ہی ہوں تو چلے ہی ملتے اگلے ویڈیو میں کیونکہ میں بھی کسی کی بیٹی